موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز میں ہوں قاسلی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو خوش رکھے اپنے افضل ایمان میں رکھے آمین سم آمین تو گائز آج کی ویڈیو میں آپ کو نیو اپ ڈیٹس دوں گا چلی کے بارے میں اور تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کروں گا کہ چلی کے بورڈر ابھی اس وقت بند ہیں کہ اوپن ہیں ٹرائیولنگ یہاں پر آرہے ہیں وزٹر آرہے ہیں وزٹ کرنے کے لیے آج اس موضوع کے اوپر بات کریں گے آپ کے ساتھ دوسرا گائز جنہوں نے ابھی تک میرے چینے کو سسکرائب نہیں گیا وہ جا کر ابھی سسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکون کا بٹن لازمی دبائیں جو بھی میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کو ملتی رہے چلی ملک میں جو کرونا ویرس کی صورتحال ہے کافی انہوں نے کنٹرول پا لیا ہے یہاں پر جو بھی روزانہ کے جو کیس سامنے نظر آرہے ہیں تقریباً چھ سو چار سو پانسو تک نکل رہا ہے اور جو روزانہ کی اموات ہو رہی ہیں یہاں پر تقریباً دس سے بارہ تک ہو رہی ہے بھی تو ویکسینیشن بھی انہوں نے کر لی ہے پوری عوام کو جو کچھ رہ گئے ہیں ان کو بھی یہ ویکسینیشن کر رہے ہیں بلکل فری اور اس کے بعد یہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس نے ڈیسیزن لیا ہے کہ کیس سامنے کافی کم نکل رہے ہیں وہاں کافی کم ہو رہی ہیں تو جس کی وجہ سے انہوں نے ایمبیسی اوپن کر دی ہیں اس کے بعد انہوں نے نوٹیفکیشن ڈال دیا ہے اوپن کر دیا ہے واضح کر دیا ہے کہ جی ٹریول کرنے کرنے کے لیے ہمارے ملک میں آئیں ٹوریزم بورڈر بھی انہوں نے بلکل اوپن کر دیا ہے اس وقت اور ایک میں میسی دینا چاہتا ہوں ایک بھائی کو ایک بھائی نے مجھے کمنس کیا کہ جہے آپ ہمارے میسی کا ریپلائی نہیں کرتے ہیں ہمیں گائیڈ نہیں کریں دیکھیں بھائی ہم پردیش میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے کام بھی کرنا ہوتا ہے مزدوری بھی کرنی ہوتی ہے اگر یہاں پر کام نہیں کریں گے تو میرے بھائی بڑا ڈیفیکل ہو جائے گا ہمارے لیے رینٹ دینا ہوتا ہے اپنا سروائیو کرنا ہوتا ہے جو کچھ تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے یہ تھوڑی سی ویڈیو بنا کر میں اپلوڈ کر دیتا ہوں کہ چلو یار ہمارے کچھ ایشیا کے بھائیوں کو پاکستانی بھائیوں کو کچھ انفرمیشن ملتی رہے چلی کے بارے میں چلی بہت خوبصورت ہے بہت ہی خوبصورت ہے لیکن یہاں پر جو مہنگائی ہے وہ بہت زیادہ ہے بہت مہنگا ملک ہے یہ سروائیو یہاں پر وہ ہی بندہ کر سکتا ہے جس کا اپنا بزنس ہے دوسرا بھائی اگر آپ نے انفرمیشن لینی ہے میں بھائی کو مشورہ دینا چاہتا ہوں آپ امبیسی میں میسی ڈالیں ابھی امبیسی بلکل اوپن ہو چکی ہے امبیسی سے ڈریکٹ رابطہ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ان کو کہیں کہ جی میں نے وزر کرنے کے لیے جانا ہے اگر آپ کی یہاں پر گل فرینڈ ہے گل فرینڈ کو بولیں ابھی وہ آپ کے انفرمیشن لیٹر بھیج دیں تو آپ وزر اپلائی کر سکتے ہیں ازی سے کیونکہ انہوں نے امبیسی اوپن کر دی ہیں ویسٹر کے لیے میں بس اتنی ہی انفرمیشن دے سکتا ہوں آپ کو اگر آپ نے مزید انفرمیشن مانگنی ہے لینی ہے تو امبیسی سے ڈریکٹ رابطہ کریں وہ آپ کو ریل انفرمیشن دیں گے کہ آپ کو وزر کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیئے اور آپ کیا مانگوائیں چلی سے اپنی گل فرینڈ سے یا اپنے دوست سے یا اپنے بھائی سے اتنا ہی میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں تو دوستو چلی نے بلکل بورڈر اوپن کی ہوئے تقریباً یہ لاشٹ نائیٹ انہوں نے انانانسمنٹ کیا تھا کہ ہمارے ملک میں آئے وزر کرنے کے لیے لیکن کچھ ان کی رکوائر ہے جنہوں نے ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے دو دفا اس کا پروف ہونا چاہیئے پھر اس کے بعد یہ کرونا وائرس کا ٹیسٹ مانگتے ہیں جب وہ ٹیسٹ ٹیسٹ کلیر ہوگا تو آپ انٹری کر سکتے ہیں چلی کے اندر ہمارے ایک بھائی ہیں بہت ہی پیارے جانتا کہ میرا خیال ہے وہ انڈیا سے ہیں انہوں نے کوسچن کیا تھا کہ اگر چلی میں آ کر بچہ یہاں پر پیدا کر لیں اگر یہاں پر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو نیشنلٹی مل جاتی ہے دیکھیں بھائی یہ تو یہاں کا سوال ہے یہاں پر اگر آپ ایشیا سے کسی بھی ملک سے ہیں تو آپ کا بچہ یہاں پر پیدا ہوئا ہے چلی میں تو بھائی اس کو یہ نیشنلٹی دیں گے یہاں پر کافی لوگ ایشیا سے ہیں ماشرال ان کی فیملیز ہیں ان کی بیویز جو ہیں ایشیا سے ہی ہیں چلیاں نہیں ہیں تو انہوں کے یہاں پر بچے ہیں بچے پیدا ہوئے ان کو نیشنلٹی ملی ہوئی ہے یہ نیشنلٹی دیتا ہے یہاں پر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کو کار دے دیں گے ریڈ کار دے دیں گے فلانا کار دے دیں گے ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے یہاں کا جو سسٹم ہے وہ بہت سوفٹ ہے ڈیفرن ہے لیکن پرسیزر میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ پرسیزر یہاں پر بہت زیادہ سلو ہے بہت ہی زیادہ سلو ہے تھوڑا سا میں آپ کو اور گائیڈ کر دوں جو چلی کے وزرڈ وزر کا پرسیزر ہے وہ کافی سلو ہے اس وقت کیونکہ کرونا کی صورتحالتی جس کی وجہ سے کافی سسٹم جو سلو ہوا ہے تو تقریبا یہ دو سے تین ماہ لے گا تین ماہ سے اوپر بھی ہو سکتا ہے آپ کے وزر کا جو پرسیزر ہوگا میبھی آپ کا لکھ ہو جلدی ہو جائے تو صبر کے ساتھ کام لینا ہے کوئی جلد بازی نہیں کرنی ہے جلد بازی کریں گے تو آپ کا کام ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے دیکھیں بھئی اگر آپ کو کوئی یہاں سے مشورہ دے رہا ہے کہ آپ آ جائیں بے فکر ہو جائیں زبان نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت زیادہ مسئلہ ہوگا میرے بھئی آپ زبان لازمی سیکھ رہے ہیں چاہے تھوڑی سیکھ کہہ رہے ہیں میں ہر ویڈیوز میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ بھئی لٹن امریکہ میں آنا ہے تو زبان سیکھ کرائیں سپینش اتنی سیکھ لیں کہ آپ خانہ خرید سکیں بندے سے بات کر سکیں کہ جی میں نے یہاں پر جانا ہے اس ڈریس پر جانا ہے مجھے لے چلو جب آپ کچھ سیکھ کریں نہیں آئیں گے کچھ نہیں آتا تو آپ پھر کیا کریں گے پریشہ نہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس لئے میں کہتا ہوں ہر ویڈیوز میں زبان لازمی سیکھ کرائیں سپینش انشاءاللہ آہ نیکسٹ آہ کیونکہ ملک بلکل اوپن ہو چکا ہے کوئی لاکڈون نہیں ہے بلکل اوپن ہو چکا ہے 24 آورز کوئی لاکڈون نہیں ہے ختم ہو چکا ہے بلکل لاکڈون تو انشاءاللہ میں اب ٹریول کروں گا ٹریول کروں گا آپ کو چلی کے بارے میں مزید بتاؤں گا یہاں کی جو خوبصورت جگہ ہیں ان کا میں وزٹ کروں گا انشاءاللہ تو پھر ویڈیوز بناوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت ہی خوبصورت جگہ ہیں یہاں پر چلی میں انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کے نیچے کمنٹس کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا انشاءاللہ کیا آپ جانا چاہتے ہیں چلی کے بارے میں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اسی ٹاپک پر ویڈیو بنا کر جتنا مجھ سے ہوگا میں کوشش کروں گا کہ میں وہی ٹاپک لے کر آؤں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں جو آپ نے کمنٹس کیا ہے اور دوسرا کسی کو فورس نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی آپ نے میسی کا جواب نہیں دیا دیکھیں بھئی ہم میں پھر دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہاں پر مزدوری کرتے ہیں کام کرتے ہیں کام نہیں کریں گے تو سروایو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا میرے بھائی رینٹ دینا ہوتا ہے آنے جانے کا سسٹم ہوتا ہے سو مسروفیات ہوتی ہیں دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ پردیس میں ہمارا ملک نہیں ہے تو پلیس نراز نہ ہوئے انشاءاللہ جتنی میرے پاس انفرمیشن ہوگی میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ ونس مور اگین میں کہنے چاہتا ہوں چلی ملک جو ہے وہ بہت ہی پیارا ملک ہے پیس فول ملک ہے بلیو کریں یہاں کا ساؤتھ ایریا یہاں کا نورت ایریا اتنا خوبصورت ہے you can't believe انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا میں وزرڈ کروں گا اور انشاءاللہ اچھے اچھی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسی قصہ مجھے دیں اجازت ملاقات ہوگی انشاءاللہ نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اسلام علیکم مجھے دیں شکریہ موسیقی موسیقی